اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ایک اکڑ میں سورج مکھی سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنے پودے ہونا ضروری ہیں تو وہ ہمارے نکلے تھے تقریباً اکیس ہزار پودے تو اب یہ مطلوبہ پودوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے ہمیں کتنا بھیج چاہیے ہوگا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ دوکیو جی کا جو پیک ہوتا ہے بیج کا اس میں ٹوٹل بیجوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو آج اس کو کلکولیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ایک اکڑ میں ہمیں کتنا بیج درکار ہوگا جس سے ہم اپنے جو مطلوبہ پودوں کی تعداد ہے وہ پوری کر سکتے ہیں تو اس کے دو طریقہ کار ہیں اس میں جو آسان ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو آپ نے بیج لینا ہے سو گرام پیکن میں سے سو گرام بیج لی لینا ہے اسے کسی بھی یہ الیکٹرونک جو سکیل ہوتا ہے اس سے اس کا وزن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو دانے ہوں گے ان کو گن لینا ہے آسانی سے یا مشکل سے کم از گم ایک بہک کے آپ کو یہ گننے پڑیں گے تو ان کی آپ نے گنتی کر لینا ہے کہ یہ جو سو گرام دانے ہیں ان میں نمبر آف سیڈ یعنی بیجوں کی تعداد کتنی ہے تو یہ سو گرام سیڈ میں نے لیا پیکٹ سے تو اب یہ جو سو گرام دانے ہیں ان کو گنتے ہیں کہ یہ کتنے بیج بنتے ہیں اس کی گنتی آپ نے تھارولی کار لے نہیں ہے تو کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس کی یہ اتنے بریک دانیں نہیں کہ گنے نہ جائے آسانی سے گنے جا سکتے ہیں آپ کے یہ صرف تین سے چار منٹ لے گا اگر آپ نے یہ صحیح طرح گن لے تو پھر بیج میں آپ کو بچت ہو سکتی ہے وہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس میں یہی کام ذرا تھوڑا سا مشکل ہے اتنا زیادہ بھی نہیں لیکن ٹائم مانگتا ہے تھوڑا سا تو یہ تقریباً میں نے سارے گن لے ہیں یہ تقریباً تیرہ سو پچیس دانیں بنے ہیں ٹوٹل سو گرام میں سے تو اس طرح ہمارے پاس تیرہ سو پچیس دانیں ہیں ٹوٹل سو گرام میں سے تو اسے تیرہ سو بیس کنسیڈر کرتے ہیں اور اسے ضرب دے دیں گے بیس سے بیج کیونکہ ہم نے سو گرام لیا تھا اور ایک بیگ میں دو ہزار گرام ہوتے ہیں یعنی کہ سو گرام کے بیج سیٹ ہوئے اس لیے ہم نے اسے بیج سے ضرب دی تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس چھبیس ہزار چار سو دانیں ایک بیگ میں آگئے ہمیں ٹوٹل چاہیئے اکیس ہزار تو یہ تقریباً آپ کا سولہ سو سے لے کر سولہ سو پچاس کرام بیج فی اکڑ لگے گا یعنی اگر آپ پانچ اکڑ لگانا چاہتے ہیں تو چار پیکڑ بیج سے آپ انہیں آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں جب بھی کاشت کرنا ہو اس سے پہلے بیج کا اگاؤ لازمی چیک کر لینے چاہیئے وہ بھی میں کسی ویڈیو میں آپ کو کر کے بتا دوں گا یہاں پر ایک بات ضروری تھی کہ یہ کلکولیشن میں نے اس صورت میں کیا جب آپ نے بیج کا چوپا لگانا ہو اگر آپ بیج کا چھٹا کرنا چاہتے ہیں یا چھٹے کی مدد سے کاشت کرنا چاہتے ہیں تو دو کلو بیج استعمال کریں اور اگر ڈرل کی مدد سے استعمال سوئنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی تو پھر دو سے اڑائی کلو بیج استعمال کریں اور بعد میں اس کی چھدرائی کر لیں اور سورج مکھی کے مطلق مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو تقریباً تمام قسم کی انفارمیشن مل جائے گی